عمل کی رئیتوں کے ساتھ یا عملو فسائل اللہ عمالکوم عمل کرو حضار تمہارے عمل کو دیدہ لائے یہ عملی تبلیغ جدے وہ عملی تبلیغ ہے سلمانِ بحثی رضی اللہ تعالی مدینہ پر ورم میں رہتے تھے ونبودردان رضی اللہ تعالی مدینہ پر رہتے تھے ونبودردان سلمانِ بحثی پر قدر لکھا کہ سلمان مدینہ مدوبرہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ کہ ملک شام نبیوں کا مذکن بھی ہیں نبیوں کے رہنے کی بھی جگہ ہیں اور نبیوں کے دفر بھونے کی بھی جگہ ہیں اور ملک شام کی ہوا بڑی موتدل ہیں وہاں کی آبو بھوا بڑی پرسکون ہیں اب مدینہ مدوبرہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ ملک شام کی تاریخ فرمائی تو سلمان نے فارس نے ابو دردان کی خط کا جواب لکھا کہ ابو دردان کوئی زمین کسی انسان کو قمتی نہیں بنا دی بلکہ آدمی کی قیمت تو اس کے حمل سے ہوتی ہے آدمی اللہ کی بارگر میں تو قمتی بنے گا وہ اپنے حمل سے بنے گا ہر اس کے بعد سنائی من بنتبھی عملہو لبیس راقی رسوہو اس آدمی کو اس کی اس کا عمل اس کو نیچے کر آ دیں اس کو اس کی برادری آگے نہیں بڑھا سکتی اللہ تعالیٰ فترہ بندے کے عمل کو جتا ہے چاہے وہ عمل دعوت ہو یا عمل نبالت ہو اللہ تعالیٰ فترہ بندے کے عمل کو جتا ہے ایمی عملو فسائل اللہ کو عملکم تم عمل کرو اللہ تمہارے عملوں کو دے کر آئے عادل وقال رضی اللہ تعالیٰ فرمانا کی راستے میں جارے گئے ہو تم کو یہ بات دھوکے میں نڑا لے کہ تم اللہ کے نبی کی خام ہو یہ بات تم کو دھوکے میں نڑا لے بلکہ تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو اپنے آپ کو بھی عمل کا حالی بنانا اور اپنے ساتھوں کو بھی عمل کا حالی بننا عمل کی ترقیق کی ہدایت میں آمالی دعوت کی اور آمالی نبالت کی اپنے ساتھوں کو بھی خودی کا حالی بننا اور اپنے دار کو بھی خودی کا حالی بننا سور کھو پڑھائی یہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی بارد میں عمل ہے عمل لیکن حمل کی توفیق تو ہوتی ہیں میرے بھائیوں کہ حمل کی توفیق تو طلب سے ہوتی ہیں ہمارا پورا کا بات پر سنیو ہمارا پورا کا بھائیوں طلب کا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے طلب کو دلتے ہیں کہ طلب تو اللہ طلب کی بڑی درامت ہے اور بہتر بھی قومت بڑی جیمالی ہے کہ بہتر بستان کو اللہ کی باردہ سے مقروب ہو جاتا ہے کہ طلب پر تو اللہ تعالیٰ کی نعامت کے متوجہ ہوتی ہیں بھائی جب کام کا استقبال ہوتا گئے جماعتوں کا اور نعامت کی کام کا استقبال ہوتا گئے ایسے وقت میں طلبیں مان پڑ جاتی ہیں طلبیں کم ہو جاتی ہیں ایسے وقت میں ہمارا رجوع اللہ کی طلب بہت زیادہ ہونا چاہیے سلمان فاصل رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا نقبہ گستہ کی جائے ملک ایرام سے لے کر مدینے تک فاند سے لے کر مدینہ مرورا کر کتنا نقبہ گستہ کیا ہے حق کی طلاس میں طلب کی وجہ سے کہ ہم نے حق بن جاوے کجھے اللہ کے نبی بن جاوے اللہ کے نبی کا حق بن جاوے وہ اور نقبہ گستہ کیا ملک ایرام سے لے کر مدینہ مرورا کر یہاں تک کہتا کے نبی کو پا لیا اور تین مل گیا اور یہاں بڑا مقام ملا یہاں پہ سرمایا کہ جنت کہ سارے کے سارے سبابہ جنت کے مشٹاخے اور جنت سلمان فاصل کی مشٹاخے یہ سلمان فاصل کو مقام ملا کہ سارے کے سارے سبابہ جنت کی طلب میں ہیں لیکن جنت سلمان فاصل کی طلب میں ہیں مدینہ منوورہ کے چاروں طرح خندت ہو جی گئی اللہ علیہ وسلم محاجرین خندت ہو جائے گئے یا انصار ہو جائے گئے سب کو حصہ دیا مکم کے سبابہ کو محاجر بولا جائے اور مدینہ کے سبابہ کو انسان بولا جائے صحابہ اکرام خندق گجرہ شروع کیا صحابہ نے اب سلمان افاسد محاضری ہے مدینہ کے حیرمک کے جلد کے وہ تو ایرام کے ہیں تو محاضری صحابہ نے کہا سلمان تم آجا ہو تم محاضری ہو اس لئے کہ تم نے اللہ کی جین کی رسبت پر اپنے وطن کو چھوڑا ہے تم محاضری ہو اس لئے تم ہمارے ساتھ خندق کو دو حضرتہ کے انصار صحابہ نے کہا نہیں تم تو انصاری ہو اس لئے تم نے نبوت سے پہلے بھی ساتھ کی ہے اور تم نے تو مکہ کے صحابہ کی مشرق کی ہے تم تو انصاری ہو صحابہ اکرام سلمان کو لے گئے کیوں کیا رہے ساتھ آئی تو یہ کہتا ہے تم محاضری ہو کیا کہ تم انصاری ہو آپ سے رضاہ وطبارک فضل آرہی کی مصدر لے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا سلمان محاضری ہے سلمان انصاری ہے سلمان تو ہمارے درگی آدمی ہے سلمان کو ہمارے دیر میں سے ہونے گا تو کس بنیاد پنجیلا ہم کی طلب کی بنیاد پنجیلا یہ طلب فالواللہ درہ کی بھئی نعمت ہے کہ جمعان پور حلقے میں طلب جب ہوتی جا رہی ہے چھ میری میں اتنا بجمع یہ تو اتنا تو فنگوشہ میں ہوتا ہے کہ چھ میری کا جوڑ دعوت کے نائمتہ کتنا مضبع ہو رہا چاہیی ہے کہ بہتر ہی انسان کو بہتر ہروم کرتی ہے بہتر ہی آج اس کام پورے حالت میں کتنا بڑھ جوٹا ہے کتنا کام پورے حالت میں بڑھ جوٹا ہے محلت صاحب اللہ کہتے تھے محنت ہوگی محنت ہے اللہ تعالیٰ بجر بستیوں کو آباد کرے گا پر محنت ہے نہیں ہوگی تو اللہ آباد بستیوں کو بجر کر دے گا محنت ہے ہوئی ہے پر اللہ نے بجر بستیوں کو آباد کر لیا آپ ملکوں میں گھنے کے تو پتا کرے گا کتنی گہنمان بستیاں آباد ہوئی جہاں محنت ہے چھوٹی ہیں وہ آباد بستیاں بھی بجر ہوئی اور محنت یہ کیوں چھوٹی ہیں بے ثلی دی کی وجہ سے اللہ کے لینے صلی اللہ تعالیٰ Jesús نے اپنی دعاوں میں اللہ سے طلب آلی عمت کی رہبری کے لئے اللہ حماد بست قلب員 لا دینک کہ اللہ تمہیں دل کو دین کی طلب مائل پرما کون دعا کا صلی اللہ تعالیٰ سلام اللہ سے دعا پرمای کہ اللہ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما اللہ ما قبل بقلبی ارادی لی اس سے کہہ بھائیوں دیل جب دین کی طرف مائل نہیں ہوتا آدمی نماز میں ہوتا ہے لیکن دل نماز میں نہیں ہوتا آدمی جماعت میں ہوتا ہے لیکن دل جماعت میں نہیں ہوتا کہ دل کے دل تو راکتوں مبالی سے کارو بار کرتا ہے کہ دل جماعت میں نہیں ہوتا آدمی نماز میں ہوتا ہے لیکن دل نماز میں نہیں ہوتا کہ تبلیغ میں لگنا دل کے ساتھ اللہ محفظی کے طالبی ایلا دیئے یا اللہ میرے دل کو ایلا تو میرے دل کو دین کی طرف متوجہ فرما جب دل دین کی طرف متوجہ ہو چکا تو آپ صلی اللہ تبارک مطال آلے گی وصلہ نے اللہ تبارک مطالعہ کے سامنے استقابت کی دعا فرمائی یا مطلب القرور سب بھی تقلبی ایلا دیئے اے دلوں کے بلدنے والے اللہ میرے دل کو موت تقدین پر جمالے ودین کی محر پر جمالے کون دعا کرتا ہے آپ صلی اللہ تبارک مطالعہ علیہ وسلم امت کی رہبری کے لئے آپ نے دعا ام سلمان کے مقام مالی تحضیل کے موقع پر تو ام سلمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک مطالعہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں مانتے ہیں آپ صلی اللہ تبارک مطالعہ کے نجی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کام کے لئے مقروض فرمایا ہے مقصدِ ربوت دعوت ہے کہ آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں اس کے پاک کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ تبارک مطالعہ علیہ وسلم رو پڑے رو دے رو دے آپ کی جاڑی تر ہو رہی اور آپ میں کہا ام سلمان دل پرڑ جاتے ہیں ام سلمان دل پرڑ جاتے ہیں میں نے ہی چاہتا کہ میری موت حالت جاگے کہ میرے دل میں دنیا شبکتی ہو حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ مطالعہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا دردہ تھا آپ کے صفات میں لکھا گئے ہیں دار مطابات کا دار دار اقل فکرہ جائے سلتہ ہو رہا آپ ممی شاہد میں عمد کے بارے میں غنقین ہوتے تھے دار اقل فکرہ ہم بھی غنقین ہوتے ہیں لیکن دنیا کے بارے میں ہمارے میں لب ہوتا گئے ہمارے میں مینچر ہوتا گئے لیکن دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ کہتا رہے ہی وسلم کے بارے سلکھا ہے نتو ہو فکرین منتو ہو فکرین آپ کی کلایی اللہ کا ذکر خواں اور آپ کی خاموشی امت کا دل دکھا نظم ہو دکھا نظم ہو فکرون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دم میں گلتے 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 آپ یہ حالت ہو چکی تھی کہ آپ کا بدل کیسا ہو چکا ہے اسم مبارک قسطین الباری حدیث کا دولہ ہے خوش کا مسکیدے کی طرح آپ کا بدل ہو چکا تھا امت کے دکھر میں خلتے گلتے خوش کا مسکیدے کی طرح یہ تختیر ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنا آپ میں ذمہ داری کی مہیاں تو نہیں سکتا آپ نے ذمہ داری کی احسان سے سکتا بھی آئیں کہ ان پر یہ ذمہ داری ہیں مزید کے مسورہ ہو جانتا ہے آپ نے کہا اتفادہ پھول پورا کرے گا میں اصطحادی خڑی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اصطحادے کو پورا کروں گا گھر پر جانے کے بعد کھانا بھی چھوڑ دیا پینا بھی چھوڑ دیا ترکتہانا وطرک النوم مطرک الشرم کھانا پینا بھی چھوڑ دیا سونا بھی چھوڑ دیا اس بنیاد پر کہ میں جو مشورے میں جس تختیر کو لے کر آیا ہوں کئی بھی تختیر پورا کر سکوں گا یا پورا نہیں کر سکوں گا کہ ذمہ داری کی احسان نے کھانا پینا چھوڑنے پر مجبور کر دیا محمد مسلمان رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی پتا چلا آپ دیکھا محمد مسلمان اس کے لئے مسجد میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسجد کے مشورے میں پہنچے تھے اور دین کے تقاضی کو لگر گئے تھے تو دین کے تقاضی ہی دن میں جاری کی احسان کی مریان پر کھانا بھی چھوڑ دیا گئے پینا بھی چھوڑ دیا گئے وہ سونا بھی چھوڑ دیا گئے ایک دن کا سہادہ صحابہ اکرام کو کھانے سے چھوڑنے پر مجبور کر دیا ذنبہ داری کے احسان کی مریان پر اللہ تعبید اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے مرکر جدر فرمایا یا محمد تم نے خانہ پینا کیا چھوڑ دیا تو پوری بات بتائی ذنبہ داری والی فاہم نے ان کو مغوت پہتبا کرمائی کہ محمد المسلمان تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے ہدایت کو مہیدہ دے گا ایک داری والا راستہ بتایا تمہارا کام صرف کوشش کرنا محنت کرنا یہ داوست کا کام بہت آسان ہے اگر اپنے اسلہ کی نحیت ہو اور دعوت کا کام بہت مشکل ہے اگر دوسروں کی صلاح کے نیت ہو اگر اپنی صلاح کے نیت ہے تو بہت آسا اور دوسروں کی صلاح کے نیت ہے تو بہت مشکل داری کی دعوت کچھ اس کی ذات کے لیے نے کبھی بھی دوسروں کی صلاح کا جذبہ اپنی ذات کو کبھی نہ بھلا دی کہ دعوت کو اپنی ذات کے لیے نے اور دعوت اس کو بلتے ہیں چلنے والے کو دعی نہیں بلتے بچہ رہنے والے کو دعائی نہیں بولتے بس سال والے کو دعائی نہیں بولتے دعائی دوست کو بولتے ہیں کہ جو دین کے نقصان کو گرداش نہ کر سکے یہ جو اللہ صدی کے اکبر کہہ ہے کہ دین میں سمیوں کو بھی صدی اللہ کیسے رہ سکتا ہو اضمات مصغرات کی لاشے مدینے کے بڑیے کھا سکتے ہیں لیکن کو انسان مجھ سے صرف جو اللہ تعالیٰ صدی اللہ علیہ وسلم کی دمانے میں اگر کوئی انسان رسی دیتا تھا سکات میں اگر رسی دینے سے بھی انکار کر دے گا تو میں اسے قطار کرتا رہوں گا میں زندہ رہوں عدیت میں کمیہ میں یہ دعائی ہے میرے پورے حقے میں کتنے لوگ کے دعائی ہیں کتنے لوگوں کا مقصہ لکھتا نہیں لیکن میں بھی فکر ہوں کہ بے فکری دعائی کی موت ہے حرمہ اللہ تعالیٰ فرمائے سکتے ہیں آن کے زمانے میں لاکھوں لوگ کبلیگ میں لگے ہوئے ہیں آن کے زمانے میں لاکھوں لوگ کبلیگ میں لگے مجھے ہیں اصل میں وہ لغات بوا ہے جس کو اندر لگی ہوئی ہے اندر لگتی ہیں تو گھر کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اندر لگتی ہیں تو کارویر کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اندر لگتی ہیں تو بھی بچوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رسی ص guys و تعالیٰ فتہ علیٰ کی مش Node Trip کے دل میں امت کا اتدر ت switches اور امت کی فکر ہی تھی لگی تھی کہتا ہے وہ قرآن کری میں کہنا پڑا اے نبی تری آنسوں ہمیں دیکھے رہے جاتے اے نبی تری تقلیم ہمیں دیکھے رہے جاتی اے نبی ترہاں ہمیں دیکھا رہے جاتا اے نبی ترہاں ہمیں دیکھا رہے جاتا کہ آنسل اللہ تعالیٰ مطال عالی کی وصل کے دل میں امت کا دردہ تھا جنہی اصلِ شماد رضی اللہ علیہ وسلم رئیت فیل جاہلیہ میں نے جاہلے پر ایک انسان کو دیکھا فضل کی نماز کے بعد کہ تبلیغ کر رہے امت واللہ کی دیکھیں دعوت دے رہا ہے دعوت دے 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 صورت اُن کے سر پر آ چکا ہی انتقال نہار فضل کی نماز کے بعد ہم تو آلہ گھنٹہ بھی فارغ نہیں کر سکتا اللہ کی تینچی نسبت پر دائے دلتا تو میں جوا ہے بڑی بات ہے آپ ملکوں میں جا کر دیکھو آٹھ آٹھ گھنٹہ فارغ کرنے والے بس دور لوگ آپ کو ملیں گے مسید کی آباری کی محنت میں گرگر کی ملاقاتوں کے لیتان میں ہم اٹھ آٹھ گر کے فارغ کر رہے ہیں ہم تو دائے دلتا کی فارغ نہیں کر سکتے کہ فضل کی نماز کے بعد میں نے دیکھا لوگوں کو دعوت دے مدینہ کی بازار میں جہاں تک سورج سر پر آ چکا امتقال نہار بھکا میں یہاں تک میں نے دیکھا انسان کو فَمِنْهُمْ مَنْتَفَرَتْمِ بَجْلِهِ یہ کون تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ و تبارک پتہ باڑی کی مسئلت تھے آپ امت کو دعوت دے رہے اور ایک انسان ہے اس نے اللہ کے نبی کے چہرے پر تھکا فَمِنْهُمْ مَنْتَفَرَتْمِ بَجْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْتَفَرَتْمِ بَجْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْحَسَ عَلَيْهِ افتراؤ اور ایک آدمی ناغل نے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی یہ قربانِ حضور کی تم عاشق ہے اللہ کے نبی کے باعث ہے اللہ کے نبی کے دائی کے کام میں لیکن میں آپاں صبر کر رہے اور آپوں میں آسو گئے وَمِنْهُمْ مَنْتَفَرْتْمِ بَجْلِهِ ایک ناغل نبی کو گالی بولی اور آپ برداشت کر رہے ہیں حتیٰ ان قطب النبا آپ کا پورا کا پورا چہرے انہوں پر کیچڑ دل گیا کوئی تھوکہ بھی ہے کوئی ملتی بھی ڈالتا ہے کونسا چہرہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَفَتْتُ عَيْمِ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَجْدَلِدِ النِّسَابُ خُلِقْتَ مُبَرَّاسْ مِنْكُلِّ عَيْمِ فَقَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَابُ حسنانی میں ثابت فرماتے ہیں میرے نبی کا وہ چہرہ تھا اللہ نے میرے نبی کو ایسا پیدا لیا جسے میرے نبی کی کمان نہ دی بس ایسا خُسرت نصب وانا اور ایسا خُسرت چہرے وانا نبی سے زمین نہ لگا اور اسی آسمان نہ لگا لیکن نسبت تبلیغ پر نبی کے چہرے پر ملکی پڑھ رہی ہے رَضُحَا نبی روشد چہرے کی قسم ایک ترجمہ ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا تَلِسِيَا سُلْفُو کی قسم مَا بَدْ دَعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا وَلَالْآخِرَةُ خَجْرُ لَكَ مِنَ الْقُولَ وَلَسَوْحُ وَيُعْطِيْكَ رَبَّكَ فَتَرْدَا ترے روشد چہرے کی قسم تری سیاہ سلفوں کی قسم تجھے ترا رفت کیسے چھوڑ سکتا ہے نبی تجھے تو اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا یا قرآن تری قصہ سے پہتر ہی لائے تھے میرے نبی کی شان میں وَلَسَوْحُ وَيُعْطِيْكَ رَبَّكَ فَتَرْدَا نبی جی تُن کو ہم اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے لیکن امت اور درد ہے کہ اللہ کی جن کی نصفت پر چہرے پر مٹی پڑھ رہی ہے یہاں تک کہ آنکھ کا رضا و تبارک پتال آلی کی اس کی سیاری پیٹی زیرب رضی اللہ عنہ پیانی میں پانی کو لے کر آئی اور اب پیانی میں پانی کو لے کر آپ نے چہرے مبارک اصطاق رہے ہیں اور یونکہ نے میری پیانی بیٹی اللہ تخشا خلا حبیر غیرتا میری بیٹی تم مت رو اللہ پاک سے اببا کی افادت کر رہا ہے اللہ کو لو دعوت کے کار میں لگیا کوئی ہے اصل میں وہ لگا ہوا ہے جس کو اندر لگی ہوئی ہے وَلَقَدْ لَعْلَمُ مَنَّكَ يَذِيقُ سَدْرُكَ بِمَا يَفُورُونَ نبی جی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینا تکر ہو رہا ہے موسیقی نے مطاقی گالیوں کی وجہ سے فَسَبْحْمِ حَمْدِ رَوْبِ قَوَقُ بِرَسْتَاجِ دِی نبی جی آپ تصویر پڑھتے رہیے اور اقالت میں لگے رہیے اللہ آپ کی افادت کر رہا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے امان کو پہنچانا يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْلِغُ مَا مُنْزِرَئِ رَيْكَ مِرْوَفِقِ نبی جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کی تبلیغ پہنچا رہے اگر آپ نے میری باتیں نہیں پہنچا ہی تو آپ نے غبوت کا حض آرہ رہی کیا قرآن میں لیکن اللہ کی دین کی رسپس اور ضعبت دیکھے لئے سے اگر تم پرشمالات آئیں گے اللہ خودمانی لوگوں سے حضرت کرے گا ذمہ داری اللہ تعالی ہے آج کے زمانے میں لاغوں لوگ تبلی میں لگے ہوئے ہیں اگر تم کو لگا ہوا ہے جس کو اندر لگی ہوئی ہے اور اندر اسے کو لگی ہوئی ہے اس کی علامت کیا کہ اس کو اندر لگی ہے اس کی نشانی کیا ہے چہرے سبانوں پڑے گا اندر لگنے کی علامت دیں گے کہ ان لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے بجل کے بعد ہمارے رسپرہ ہوا دیکھا سوابی موجود نہیں ہے تو گھر چاہی بھی نہیں جائے گا ایک بار ہوتل میں چلو ملافات کا نظام بناو بات ہی مسورے میں نہیں ہے مسورے بھی ترتیب بناو گھر جاتا ملافات کرے کہ گھر پڑے کے بعد سونے چٹھائیں کہ اب آپ تر لائدائیو ساتھی چٹھائیں بجل کے بعد سونے کیا ہوتا ہے کام کرنے والے ساتھیوں بڑھائیو تحجیز ضروری ہے دین میں محرد کرو بھٹیوں کو پڑھائنے والی اور آپ کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی اگر دین مخلوق پر اگر محرد ہوگی تو آپ کو بھوڑی گا بجائے گا نبی جی آپ تھکا دینے والی دعوت کی میند سے فارغ ہو جائے ترجمہ لکھا ہے مفترین میں تھکا دینے والی دعوت ایک دن کی ملافات نہیں ایک ملافات کی صبح میں نہیں ملا تو آپ کو سوگے ایک ملافات نہیں فیدہ فرمت نبی جی آپ تھکا دینے والی دعوت کی میند سے فارغ ہو جائے تو خائن ہوگا آرام بھی کرنا فن سب فاقعی محل بسکت لے آتا ہے ورمانہ لکھا ہے کہ نبی جی تبلیغ سے ملافات کی واپس آنے کے خاص نماز میں میرے سلام نے کھڑے ہو جاؤ نصر مستقری وہ بولتے مستقری کو تنگیر میں کار دیا جائے میرے سلام نے مستقری کی طرح عبادت میں کھڑے ہو جاؤ ورینہ 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 اور میرے سلام نے دعاوں کے لدے پھر امت کی دلائق پاکس ہمیں دعوت والا بھی کچھنا گئے بارت والا بھی بننا گئے دعا والا بھی بننا گئے جو اس کو لگی ہوئی ہیں جو لگانے میں لگا ہوا ہے یہ مجمع کیوں کم آتا ہے کہ محنت کی کمی ہے کہ جوڑ کے پیچھے محنت ہے اور جوڑ کے پہلے محنت ہے استعمال کے پہلے محنت ہے استعمال کے بعد کی محنت ہے جمعہ کے دل ہمارے پارکور کی علاقے میں فدر کی نماز کے بعد اپریل کے استعمال کا مشورہ تھا اپریل کے استعمال کا کامی لوگ آئے استعمال کے طبعہ دے کے لئے دیجتہ پیخہ بہت بستیرہ بھی ہی لیکن میرے بارے فدر کی نماز کے بعد مسورے میں دیجتہ والد تیرہ سو کا مجمعہ تیرہ سو کا ایک چھوٹا سفر دیجتہ آئے تو لڑھیا اور چار پرابل سکرم استعمال کو ڈینے کے لئے آئیں وہ سب کے سب روزے کی حالت میں تھے میں موجود تا مسورے تھے اچھی معافت تا مسورے کا استعمال ہم نے دے دو اور ساتھوں نے کار بدای سنائے کھڑے ہو کر استعمال کے تقادے میں کہ ایک مہین سے ہمارے رحمضان کی طرح اعلان ہوتا ہے بچے کی روزے کی حالت میں ہے اللہ ہماری بستی میں استعمال دے دے ایک بستر گھڑے اگر کہاں ہماری عورتے بھی سکھتے کی حالت میں ہیں ہمیں استعمال دے دو ہمارے بچے بھی روزے ہیں ہماری عورتے روزے کی حالت میں ہے اور ہمارا پورا مرنہ گنبر جایا ہوا ہے اور ہم ہر گھر سے ایک ایک انسان دیں گے آپ کہ ایک بستی کی دو سو مقام دے آئی ہم پتیس بستی جماعت صرف چانم ماں کی دیں گے ہماری لگر میسا ہوتا گئے ایک خلقے میں بستی میں تیس تیس جماعت دکت چانم آتی لسطہ بارو نے کہا اگر آپ ایک دوں گے تو ہم ہر گر سے تین فرد دیں گے ہر گر سے تین فرد مہار 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 تم کتنی جماعت تیار کر کر آئے ہو پر اچھار جماعت چار دنوں کی بنا کر وصوری دے کر آئے کتنے کے آزائیم کہ چاریس کے آزائیم ہیں مسورہ میں فیصلہ کرنے وارے دو پڑے ہر بستی وارے کھڑے ہو رو رگے دیں ہماری یہاں کے ذمہ دار میں فیصلہ کرنے اٹھ گئے تو ڈیسا کے ڈیسا ڈیسا تر ویٹ کھڑے ہو ہماری قصہ دے دو میں اپنے یہاں کے نوجوان ہو میں نماز چھوڑتے پر دیکھا گئے اگر ہماری بستی میں استماع نہیں پہنچا تو ملکہ پہنچا میں کیا جباب دیں گے ہو سکتا استماع کی برکت ہے ہمارا قصہ بچہ بچہ امت کے ڈیسا چلنے والا بچہ پہنچا رہے تھے ہر نوجوان کے جسروں ہر نوجوان کی خوشیاں ہمارے خوشی کے آنسو ہمیں استماع مل چکا ہمیں استماع مل چکا جماعت بڑھواروں ہماری جماعت ہماری کتنی رکھتی سال میں چاہمہ نہیں دیسمبر کا استماع ہمارے چی پہنچے جلال میں کتنی دماغ وہ سبتہ سلکھتی وہ مارا نہیں کی ہو چکے بہت بڑا بلکہ ہے اتنی دماغ سو آنمان سنکر سبتی میں بیس پچیس سو میرے وائیو بیش کہیں بڑی آدمان فرمای کو سو دل میں لگی ہوئی ہے جو لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہو لوگوں لوگوں کہ بارش رہنسل ہے اور وہ پہاڑی پچھا چلے رہے پہاڑی پچھا لے اور فسر پہاڑی پر گر رہے میرے دیکھا کون ہے تو دیکھا کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآلہ 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 میں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ دور سے آیا ہوا تھا تو پارش کی اعنیان پر پہاڑ پیچھے بیٹھا گوا گئے رکھا گئے میں اس لگ اللہ کی دین کی دعوت میں لے جا رہا ہوں اگر پارش روک چاہیے کہ کافرہ چلا جا رہے گا میں مجھا کر اللہ کی دین کی دعوت پہنچا ہو یہ میرے نبی کے بیترگی تو محنوبی کی نشانی ہے اصل میں وہ لگا ہوا ہے جس کو انظر لگی ہوئی ہے جو لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو لگانے مالا انسان کون ہو سکتا ہے اس کے علامت کیا کہ جس کے دل میں نبی والا درد ہوتا ہے جس کے دل میں نبی نبی والی فکر ہوتی ہے نبی والا درد نبی والی فکر یہ قربانی کے راستے سے آتی ہے بگی قربانی کے اگر یہ ہمارا کام کرنے والا مجموعہ جتنے قربانی تک چلا جائے گا اللہ اس کی دائیت کی دور سے والا وال کرے گا اللہ اس کی ترہیت کرے گا ایک آم کی گھٹلی کے پیچھے لاکھو آم چھپیا ہوئے ہیں ایک انسان کے قربانی اور ایک انسان کے راستوں کے رونے کہ بندہ قربانی کی ساتھ دا تک میں چلتے رہے ہیں ایک ہے قربانی کی نقدار کو بڑھانا اور ایک ہے ہمارے کام اری کو بلسیدوں میں جا کے بڑھانا قربانی کی مقدار بڑھ چاہیے اور ہمارا کام ار بڑھنا چاہیے اگر ہمارا کام ار تو پڑھ گیا مسی ساتھ مجھے ساتھ پڑھ بڑھ یہ کہ سبزی والوں پر سبزی والوں کے تقادے آتے ہیں تاجر پر تجار کے لائن کے تجار کے لائن کے تقادے آتے ہیں ملازمت والے پر ملازمت کے لائن کے فون اور ملازمت کے لائن کے تقادے آتے گے اس طریقے پر دعوت کے کام کرنے والوں پر دعوت کے لائن کے تقادے آئیں گے اگر ہمارا کام کرے والا مجمع پرانوں کا اگر دعوت کے تقادوں کا ایسا استقبال کریں جیسے پیاسا پانی کا استقبال کرتا ہے پیاسا پانی کا استقبال میسے کرتا ہے گرمی کے مسم میں پانی پانی پھر جب اللہ پانی کم سے کئی کام لیتا ہے اللہ نے نبی کو ڈرانے بلا بنا بی 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 بشارت سنانے بنا بی 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 صفت تھی کام لینے کے نبی امت کو بشارت سنا دی تے اب کام نہ کرنے پر نبی ان کے سامنے چہندر سے ڈرا آلہی کی وصل جب جب ری کو اصل حالت میں پہلی مرتبہ دیکھا آپ نے دو مرتبہ جب ری کو اس حالت میں دیکھا ہے ایک تو دیکھا گھر خیرام جب شروع شروع کی وحی میں اور ایک معراج کے موقع پر کتنا بڑا انتصال جب جب ری کا کہ ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں بسر آسمان میں اور پیر زمین میں ہے کتنے بڑے قدر کو دیکھا تو میرے نبی صلی اللہ تعالی آلہی کی وصل گبرہ دے اور بہت گبرہ در پر آئے در پر آنے کے بعد خدیجہ کو فرمائی خدیجہ زم ملونی زم ملونی دس سیروڑی مجھے چادر اڑاؤ مجھے در رہا ہے اخشا مجھے در گاؤ خدیجہ رضی اللہ اللہ کی پیاری دو محتامہ میں خدیجہ نے نبی کے بدل پر چادر اڑائی چادر اڑ ترسوئے اللہ اللہ تبار وطالہ کو میرے نبی کا چادر اڑ سونا پسند نہیں آیا اللہ اللہ کی نمبر دو کی آت تاری یہ چادر کو اڑنے وارے نبی ہم نے آپ کو سونے نہیں بیجا ذمہ داری بتائی کم فلندر اور اکتا فکبر و سیجا اکتا فتاخر نبی جی اے چادر کو اڑنے نبی چاند بھی سوتا رہی سوتا رہی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کھڑے کھڑے ہو جائے کیا جانا دے جمہ داری پوری کرو کھ فان در نبی جی میرے بندوں کو اور آپ کی امت کو جہنم کے آجاو سے دراؤ اور آپ پھر اللہ کی بڑھائی کو بولو اللہ سے ہونے کو بولو اللہ کی طاقت کو بیان کرو اللہ کی توحید کو بیان کرو اللہ کے خزارے کو بیان کرو یہ آرہی ہے آسمان سے مطری آپ صلی اللہ و تبار تعالی وسلم رب نے بھی خدیجہ کو فرمائیا خدیجہ الفراس لا راحت باد ریا خدیجہ میرے دستر کو لپڑ کے رکھ لیں آن سے میرے آرہم کے دن چلے گئے ذمہ داری قبول کی یا خدیجہ الفراس لا راحت باد اليوم یہ خدیجہ میرے بستر کو لپڑ کے رکھ لیں آن سے میرے آرہم کے دن چلے گئے اور آن سے میرے سونے کے دن چلے گئے اِن قَسَقَ اَيَا بنا تر بیجا ہیں لیکن خدیجہ میں تو اقیلہ ہو اور پورے عالم میں تو قاتل کی آواز ہے ہر جگہ دیکھو تو سنم کی سلائے سمندروں میں دیکھو تو سنم کی آواز ہے بازاروں میں دیکھو تو سنم کی سلائے پہاڑوں میں دیکھو تو سنم کی سلائے ہر مکہ کے غردر میں سنم کی آواز ہے اے خدیجہ سنم کے محول میں سمندر کی بات تو کون سنے گا اللہ کی بات کون سنے گا خدیجہ رضی رضی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لگ کہنے میں پہل کروں گی سب سے ملے گھرے کی دعوت گھر واروں میں کبھل کی ہے خدیجہ امبر صاحب فالب کو فرما کرتے تھے گھروں گھر ٹھیک کرا کرو فرما ایسا نہ ہو کہ تم سبلی پہ رہو کے جگر تمہیں گھر میں تعلیم کا ماحول نہیں بنایا اور اپنے بچوں کے صحیح بچوں جو مجلسے پڑھنے گئے تو ان کی معنی خط نہیں ہے اپنی بیگے پر ہم تو کیا خط دکھتے ہیں ناشتہ نکڑا ہے کتنا باقی ہے جب بچہ ہمارے بڑھتا سکول کا یا تو علمہ مہت کم دھے ہیں جب فرما تھے تبلیغ میں لگنے کا مقصد یہ ہمارے بچے عالی باقی عامل کریں یہی تو مقصد میں کام میں لگنے کا ہمارے دن کے دعی کردہ ہو دن کے علمہ کردہ ہو تو مارے خط کے بیٹا تاب میرے سو میٹے سو میٹے لگنوں ملی خط میں سب کے سب بچوں کو عالی بنا تھی یہ بات اپنے بیٹے بڑھے لگن میرے پیارے بیٹے تو اقیرہ ہے اسے میں اللہ سے دعا کرتے ہوں میرے اللہ توجہے سو علمہ خوبیہ تیرے دل میں اللہ پیدا کرے کیا اللہ نے برانہ پر زندگی بچائی تھی کہ مہتر کھڑے کھڑے ہوتے برانہ کی مہتر پر یہ مہتر دعا کا اثر تا کہ گھروں میں تعلیم کے حرقے تھے ہم تب پبلیگ میں ہوتے ہیں ہمارے گھر پبلیگ میں ہوتے ہیں کہ گھر کا مقل ٹھیک دھو گھر کی تعلیم کے راستے سے فرمائے اللہ نے آپ دعوت دینے پہل کریں ملکہ کہنے میں پہل کر ہوتے ہوتے اللہ کے ہاتھ پر خدیجہ نے بیٹ کی کام کر رہی اور کام میں ساتھ دینے کی گھر طواح بنا ہوتا ہم میرے پہلو اتنا دین کے دین کے کام تعاون کی اصحاب کیا ایک ودین سبی آسمان نے دیکھا گئے کہ آپ صلوح زخور کے نماز پر اپنے مالدار تاجیرہ عورت تھی نبی کی دین پر مہند پر مال لوٹا لٹا 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 دین آیا کہ در پر کھانے کے پاکے آ رہے کہ اگر گھر پر کھانے کے پاکے ہیں اور ہمارے پاکے کہ آپ کی بچی ہمارے بھو پی رو رہی ہیں دین بلو اسے نہیں پیدا ہیں اس کے پیچھے بڑے قربان ہیں آپ کی بیٹی زینب اور آپ کی بیٹی امی قل سنگ اور آپ کی بیٹی رو ایو اور فاطمہ زہرہ ہمارے بھو کے رو رہی ہیں کون با اپنی بیٹی کے دو کو بردہ سکتا رہے تو جنب کی نوجو اور مارتوں کی سردار زیبراہی والذی نفس بیٹی محمد ما امتاب اہل محمد کفر نحم شعیر خزاق جس محمد حالی کی جان میں آج میری پچھو خینانے میرے پاس مٹھی جو بھی موجود رہے یہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ بندہ ذمہ داری کو پورا کرتا ہے بندہ ذمہ داری پر بدد کرتے ہمارا کام ذمہ داری پر پورا کرنے کا ہے ادال بھارت بھارت بندہ کی سمیڈہ پوری لڑنے پر ہوتی ہیں جو لوگ کمام کرتے ہیں ان کی قدر کرو جو نیتی کرتے ہیں ان کی فکر کرو شکایفت کرو ہمارے کام شکایفت کا کھانا نہیں ہمارے کام میں تو کرتے رہو اللہ ہمیں طرف محر شخص ہے یہ سارے کا سارا بجمہ قربانوں کے کھڑا ہو جائے اللہ نبالک خطانوں بندی جتنی قربان مخصوب ہیں جتنی قربان اللہ کی بارگا میں پہنچ جائے گی تو اللہ زمین وں پر ہدایت پر روح ڈا جائیں گے اللہ تنویل پہید رائے کی ہوا پر روح کرتے ہیں کہ قربانی اللہ صحابہ اکرام کے اندھون سے نکلی ہیں اس قربانی میں صحابہ اکرام کے رخانی انبارہ موجود ہیں جنگ میوا کا اشتماع ہوا بڑے 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 علماء نواز کے جلدے میں جا رہے نواز کی اشتماع میں اسے کام کی پربانی اور کام کے فیضائی اشتہ ہمارے سامنے ہوگا تو آدمی کام میں لگے جمیلہ کام ان کی خور ترغیق تو امت کے سامنے جتنے کام کے امت بلانے کے راستے صرف دو ہیں ایک اخلاق ہے اور دو میں شکیت ہو جائے گی اللہ سے دو ہمیں شکیت نہیں کرنا ہمیں شکیت نہیں کرنا بس لوگوں کے سامنے دعوت دینی ہمارے کام میں شکیت کا کھانا نہیں ہمارے کام میں صبر کا کھانا ہے یہ ذمہ داریوں کے صرف ہمارے کام میں چلنا ہو رہا ہو کہ دعوت کچھ کو بلتے ہیں کہ دعوت پر ایک بیچینی کا نام ہے جو بے قراری اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالی تھی اور ہر نبی کے دل میں اپنے قوم کی بیسر ہوتی ہے ہر نبی نے یوں کہا اتبعو اللہ صلی اللہ اجراب مختلون میں تمہارے خیر خواہ ہوں نبی نے خیر خاری بتائیں امان ادار ہو تمہاری صلی اللہ کو فکانے رکھانے آیا ہو مجھے اپنی محنت پر کوئی تم سے تعریف نہیں چاہیے میں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتا میں تم سے سالی بھی نہیں چاہتا محنت کا بدلہ میں اپنے اللہ سے مانگنا ہمیں مخروق سے نہیں ہمیں تو نبوت کے انداز میں کام کرنا ہے اور اس نعمت پر شکر کرنا ہے جتنا ہمارے شکر کے ساتھ چلتے رہیں گے اللہ ہمارے نعمت کو بڑھاتا رہے گا اللہ پر ہمارے کام میں چلاتا رہے گا کتنے بڑے اللہ کی بزرور میرے بھائیو لا فضلی کی بنیان پر لوگ کام کو چھوڑ دیتے ہیں آدمی کام سے جو کرتا ہے دو باب کی بنیان پر کرتا ہے آدمی جو کام سے کرتا لے دو عمل کی بنیان سے کرتا ہے ایک آدمی کام سے کرتا ہے گناہ ہو کے لست کی مجاز سے گناہ ہو ابو دادہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے فرمایا اے میرے شاگردوں کی جمع تم ایسا کوئی کام مت کیا کرو لوگ تم سے نفرت کرے کہ ابو دادہ ہم تو کوئی سا کام نہیں کیا کرے لوگ ان سے نفرت کرے ابو دادہ نے فرمایا رضی دادہ نے جب کوئی دین کی مہر کرنے والا ساتھی جب کوئی عالم دین اور امت کے مقتلع جب رابع انخائیوں میں کس طروں پر گنا کرتے ہیں جس دعا میں اٹھتے ہیں صلی اللہ تمہار پتران ان کے ریجے کے طبقے دل میں ان کی نفرت کو ڈال جاتا ہے اس کی دعوت قبول دے مسیح اللہ کے لیگا میں چھوٹا لوگوں کی لیگا میں بڑا کیونکہ لوگ جب اس کو بڑا سمجھے گئے تو اس کی بات تبول کریں گے لیکن مجھا لیگا میں چھوٹا بڑا ہمارے کم صفات بہت اگر ہم نئے ہیں بیعتبار صفات کے ہم پرانے ہیں بیعتبار اوقع کے اور نئے بیعتبار صفات کے جتنی ہمارے قربان اللہ کی جنگ کی ویسو بڑھتے جا بے گی اندر نفوت والے صفات منتقل ہوتے رہیں گے اور بندہ صفات کی بنیاد پر ہی چل سکتا ہے اللہ کے نبی کے نبی امت پر بڑے ناصر اور خیر ہوتے تھی ایک آدمی چڑھتا مائنسی کی وجہ سے کہ مائنسی کیا کہ میں چاریس سار تبلی میں لگا چاریس سار ہو گئے تیس سار ہو گئے کہ میں تک دنیا نہیں گئی اور لوگ اس پہ ایسا مشورہ بھی جائے رہے ہیں نادار انسان ایسا مشورہ بھی جائے کہ بھائی کب سے تبلی کا کام کرتا کام نہیں ہوا آپ کترے صحابہ سے ملیں گے جن کو کفن کٹ بڑا رہی ملا مستقی رحمہ رضی 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 اس حالت میں بھی تمہاری بہت آسکتے ہیں کہ قربانی دیرے سے دیرے تمہاری دنیاں لبائیں صحابہ اطلاف پر اللہ علیہ وسلم مان دیا کہ ان کے دروں میں ہمارے دروں میں جتنے جلدے جے ہوتے ہیں ان کے دروں میں دل آمد نارید تھے لیکن صحابہ پڑھماتے تھے کہ ان صحابہ کے حالت میں جب اطلاف ہمیں آدمیا تو کامیہ بھی کرے کہ جب اطلاف ہمیں نعمتے دے جب اللہ علیہ وسلم ہمیں آدمیا تو ہم صبر نہ کر سکے ماں صبر نہ صحابہ اطلاف پر رویل کرتے تھے سمانیس کی بنیان پر بھی آنسی کام سے کرتا ہے میرے بھائیوں ہماری میخز کا بدلہ اللہ آسمانوں پر دے گا میعنی محرام رحمت اللہ کیا رہی کتنے مڑے اللہ کے بلی بنے گئے غزر مانے اللہ کو پرمائے کرتے تھے کہ میعنی محرام جو بات نہیں ہے اس تغییر کا حصول بڑی باتیں بتاتے تھے میعنی محرام رحمت اللہ کیا رہی ایک غزر کی ملاقاتوں کا نزام اور قیدر جاتے اور عمومی استعمال یہ فرماتے تھے یہ تین عامل عمومت میں ہی دیت کانے کے عمومی اطمام ہیں جب پنجاب ہر کی دیتا کفیت نہ ہوتا پنجاب میں تو جماعت دیزی بہا مائنی محرام رحمت اللہ نے چاہاں میعنی محرام تم کو جماعت دیکھے جاہاں ہیں سننا بہت بات جماعت میں تو وہاں پہنچے میعنی محرام رحمت اللہ آرے چار مہنے کی جماعت کتنا کام کیا چار مہنے کی جگہ بچھے میں لگائے پرالہ تبارک باتانہ نے میعنی محرام رحمت اللہ کی اپردانے کی برکت سے اور ان کی آنکھوں کی آنکھوں کی برکت سے کتنے مرتضی کو دوبارہ اطمام کی دورت سے مارا مار کیا تو دل میں سوچا چباب باہت نکل گا ہے مرتض پڑھے چھے میں کی خبر ہوتا لگایا ہمارے کام میں موت تک ہو جائے گا تو کام کی مغلص ہو حضرت فرماتے تھے ہمارے کامی اخلاص سے علامت کیا میں ہمارے کامی اخلاص سے علامتیں ہیں اس طرح آدمی اپنے مہوں کو چھپا تھے اس طرح آدمی اپنی قربانی کو چھپا تھے ہاں اپنے قربانی کو چھپا تھے کوئی قدرت کرے نہ چاہے ہمیں کام کرنا نہیں کیونکہ بدلہ سوکہ میں اللہ مغلوخ سے بل میں خیرار آیا کہ اللہ نے بڑا کام لیا ہے تو گھر پر نظامتی واپس آئے مرکز میں بہت سے جمعہ دلہ کے راپسے بھی نکالی بہت سے لوگ اسلام میں واپس آئے جب نظامتی مرکز میں آئے تو ساڑھے 12 بجے کا حفظ ساڑھے 12 بجے ہدایہ مرکز کے سامنے تو بھی لائن پر ٹڑھے ہو گئے آج سے نظامتی مرکز میں ساڑھے 12 بجے ہدایہ ہوتی ہے ہدایہ جانے والے جماعتوں کی ربانگی کی بات ہوتی بھی دعا ہوتی ہے یہ بھی جانے والے پڑھے ہو گئے حضری سے ملاقات بھی لیکن حضری نے مجھے دیکھتا ہی پڑھا تو بھی آئے محضر بنجھے کہ حضری سے مجھے پینک چاہتا ہے میرے بارے ہو موجوں کی قدر سمندر کی بڑھاتے ہیں اگر سمندر رہو تو موجے کی چل بن جائے گی موجوں کی عزت اور موجوں کی قدر رہو تو موجے کی چل بن جائے گی میرے باراں کی عزت اور تبلیغ کی بنیاد پر ہے لوگ ہم نے مصابہ نہیں کرتے تبلیغ سے کرتے ہیں مردم و خان سبب کی برمایتے ہیں لوگ ہم نے معانق آلی کرتے ہیں تبلیغ سے کرتے ہیں جبکہ اس کامے لہے ہوئے ہیں اللہ نے مغلوق کی رزمیں تو بھاری محبت ڈالی ہے پندی کا جہاں قربانی کا اتنگ دلائے گا جہاں اس کا قدر پڑے گا اللہ مصادقی کے دل کے اللہ کا اس کی محبت کو ڈالی ہے کہ اللہ کی بردی ہے تو دل میں آیا حضرت جی نے مجھے پہنچا لے چلو کل میں کمرے میں جا کر سپیشل ملاقات کروں گا عصر کرمات کے بعد حضرت مورا عیسوس تر رحمت اللہ علیہ میں کمرے پیٹے ہوئے تھے بیالی محرار رحمت اللہ علیہ پر کھوٹے در ملاقات سے لے حضرت یہ کام کیا یہ کام کیا حضرت کاروخداری پچھے یہ کام کیا میں کام کیا تھا ان کو دیکھر حضرت فرمایا میاں کی کلتوں تمہاری بڑاکہ ہو چکی ہے روانی کی بات میں دو بڑا دن ملاقات میں کیوں آئے کتنا کہنا تھا میاں کی محرار رحمت اللہ علیہ گرہ آگل تو ٹوٹ چکا یہ کلتا کام ہے اتنے سارے پوروانے دے کر آیا ہوں چار اگلوں کے چھے میں سے لگائے یہاں میرے کوئی کلتوں کیمت نہیں ہے میرا کوئی ویلیو نہیں ہے چھوڑو نظام دیگ ملک پر چھوڑو تبلیغ چھوڑو گھر پڑ چلو فروز کو جھگا میمار یہ سارے آدمانی سے تبلیغ کے راستے میں بھائیو آئے ہی نہیں کبھیل ریسہ ہوگا آکے میں آہاں پچھنا جا رہا ہے ایک مطبع اللہ علیہ وسلم مطبعہ پر تعلانی کی وجہ جب مغلے غیفاری کے پاس آئے اپس دن میں دو بجے عرب میں جو دو بار کی نماز بہت پہلے ہو جی راپ تابتر کے اگلوں کے پاس آدم تر اٹھو اگل ہو گئی ساتھی میں ہو گیا تو مدینہ کے ساتھی تمہارے مصربانے کی ناقضیں کرے گے تم کیا کرو گے مدینے کے پرانے ساتھی مدینے کے پرانے مدینے کے امارہ مدینے کے خودامہ مدینے کے فائلہ اکرام تمہارے اس قربانے کی ناقضیں کرے گے تو کیا کرو گے تحرط میں مجل پزن جنگا لوگ مجل پزن رہتے ہیں ہمارے گا میں بھائی اور ناراض کی نہیں ہے ہمارے گا میں تو محبت محبت اور محبت اور پتر کو بھی بھل بنا جاتی ہے ساتھوں کو محبت کے ساتھ جلاب رغیم کے راستے سے ہمارے گا ہم سفات کی بنیاد پر چرے گا گرے گا ہمارے گا ہم سفات قربانی کی بنیاد پر کہ کمہ جاؤں گے ملکے شام آپ جانتی کی بات بتائی ہے ملکے شام میں جاؤں گے اور ملکے ملکے شام میں جانے کے بعد وہاں کے مشہورے کے ساتھ ہی اور وہاں کے قدما اور وہاں کے غمرہ اور وہاں کے ملکے پر اگر آپ نے ناپذری کریں گے تو کیا کروں گے کہ اللہ کریں گے تربا ہوتا بارے پتر آدھی کیونکہ پھر مسجد بددوں گا دوبارہ مدینہ ملو پر آ جاؤں گا آپ آدھے کے حرا سنا رہے گے یہ ہوگا یہ ہوگا آپ نے آدھے کی بات بتائی ہے ہم دوبارہ مدینہ آنے کے بعد مدینے کے ساتھ ہی تم کو تاہرہ دیں گے تو تم کیا کروں گے کہ اللہ نے جنتوں میں ترواہ دوں کا مجھا پھلا کروں گا آپ نے کہا اگر آپ کو معاف کرتے رہنا ضرب کرتے رہنا جب کب تمہاری ملاکہ مجھے کو اثروں پر دب ہو جاتے ہمارے کب میرے پر معافی نے معافی ساتھ کو قربانی کے راہ سے آگے پڑھاؤ کربانی پر ستجھاؤ کربانی پر پھل جاؤ اللہ کرنے کا نام تیبادت ہے بندوں کے ندے کا نام ہیرا ہے استماعیت کا طریقہ یہ ہے اپنا نفعہ بھول جائے جو صرف کو نفعہ دے کی کوشش کریں یہ استماعیت کا طریقہ ہے کہ اللہ تلے کا نام بلالت بندوں کے دلے کا نام خلا ہوگے ہیں اللہ تلے بندوں کو دے تمہیں نحراب کو قدارے مرکت پڑھ کے مرکت کے پیڑے ستا رہے تھے جو میمہ چاہتے ہیں خدا کھنے تین چاہتے کھڑے رہے گے بس رہا ہی نمار چاہے گی ان میں خلا کے بیا جی تین چار برے جو لگائے گے جو چھے برے لگائے گے تو نہیں مرکتہ رکھ کر لگے لگائے بلکن تنہیں تو اللہ کی لگائے گے تو چھے نمبر میں اخلاص کو بول کر اخلاص دے جانا چاہتا ہے ہمارا برکتہ ملنا کیلئے ہو جائے اللہ قرآن کو دعائے نہیں کرتا آپ اپن نظام دن میں آئے برکت کا فیلہ لے کر جیسے برکت سے گیڑ کے آئے گے آئے گے تو بنا اسی طرح ہمیں پلائے برکت سے گیڑ کے آئے گے کھڑے تھے ہمیں کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے اور کہ آؤ میاں جی آؤ میاں جی اور بہت دیل تک معانکہ کیا تو میاں جنہوں نہ شروع کیا ہر تک کیا محضرات نے سمجھ نہیں آتا فرمایے میاں جی جب تم نے اپنی محضر کو اللہ کے لئے خالد کر دی تو ہم نے ہماری بلاغات بھی اللہ کے لئے خالد کر دی اللہ تعالیٰ بطرہ ہماری قربانی کا حصر اللہ تعالیٰ بزرگوں کے تیروں پر ڈاستا ہے کہ قربانی جنہی ہے اس طرح اللہ کے لئے اللہ کے لئے ایک مجمعہ مرم ورہ کے صحابہ کرام قربانی جنہی پر اضغط گئے اللہ تعالیٰ بطرہ اللہ تعالیٰ بطرہ محبوطیق میں لیٹے ہوئے ہیں قصہ کی نماز کے بعد اور مدیدے کے پرانے پرانے صحابہ سمجھ بن معاہ سمجھ بن قبادر احباب بالبشر ومعاہ بن جلل رضی اللہ تعالیٰ بڑے پڑے اکبار سمجھ کہ یا رسول اللہ تعالیٰ اکبار کیسے آئے ہیں ایک کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بی طرح ہمارے اللہ کے لئے تقالے پر تقالے پر چلتے 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 ہمارے اکباروں ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ مجیدہ ملوکرہ اکبار کو اللہ تعالیٰ بی طرح اکبار میں ایک سو پچیس جماعت اللہ تعالیٰ کے آسین نکالی اور خود پچیس جماعت نکالی خود پچیس جماعت میں خود اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ پسار آئے کیونکہ برنس سے نفی شریع رہا اور یہی صحابہ کو چلائے آپ نے تو ان کے خرچے پڑ گئے اور نمبر دو کا ساکھا رہے کیا جہاں جاؤ وہاں سے نکت جماعت نکال کی مجمے کو لے جا مناورہ لے آؤ بر ہماری طرف خانے کہ مجمے 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 ملے کر آتے تھے تو مجمے کو کھرانے 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 سامی صحابہ پر اور ان کو دین سکھانے کا جمعہ لینی صحابہ پر تو خرچے اور کرنے بر کمانی کے نفسے چھوڑ دے سور رہو ہمارا پورا کم صحابہ کی صفرت پر کمانی کمانی کی شملے جوڑ گئی تو کہ یا رسول اللہ مام کی خدمت میں آئے کہ صرف چھوڑ دیئے تو مانے سکر درکھائے کہ چھوڑ دیئے خوروڑ کی چھوڑ دیئے خوروڑ کی چھوڑ دیئے مقام یا عمال کی پابت کریں آنے بارے بجمے کو دن سکھائیں آنے بارے بجمے کو کھانا کھلائیں صرف چھوڑ دیئے سبڑی کی چھوڑ دیئے مانے آئے ہر کے میرے بائیوں صحابہ کی پرداری میرے نبی کے سامنے تھی صحابہ کرام کاراتو پارونا صحابہ کے دروں کے کھانے کے پاس میں اللہ تبارک بارے کو دیکھ رہا تھا لیکن آپ خامش لگیں اللہ اللہ نبی جب کو کہہ لیجئے اپنے جان اور تمال واللہ کے راتے پر خرج کرتے رہو اور نقر اور حرکت کو بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت پر بڑھ دارو دین کا مچی طرح سیار کرو دین کا مچی طرح کرنے والوں وہ اللہ پسند کرتے ہیں جب آئے آسمان سے مدینہ کے صحابہ روز دن درو نکل وے اور موت تک فرمائے کرتے ساتھ نمع کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ مصر کے پاس جا کر ہم نے خروج کی چھوٹی کیوں مانگی اس پر صحابہ اشتغفار کیا کرتے تھے ہمارا چلہ بلدہ ہمارے چاہمے کبھ لگے تھے صحابہ قرآن کی صرف چھ امیروں کی چھوٹی مانگنے پر اللہ نے قرآن اللہ کی ساتھ کو ناظر کی کچھ مدر کے بعد صحابہ قرآن نفر وقت بھی کرتے لیں کہ صحابہ جمعہ مدینہ مرور رامی کہ کم صلی اللہ خدمت میں جا کر صرف مدینہ مرور آیا قربان ملور تو آپ مرحبن بل انصار مرحبن بل انصار مرحبن بل انصار تمہار مانا دبارک تمہار مانا دبارک تمہار مانا دبارک ارے میرے مدینہ کے صحابہ آن تم اسے جو مار ہوں گے میں تمہاری قرآن کو پوری کروں گا اور مجرم اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کر دے گا بشارت اب مدینہ کے صحابہ کی نام پریشان کیا مانگے آپ تو سب کچھ ملنے والے ہیں آج تو میرے گریے فرحب آیا تم جو مانگ گی اللہ تمہاری بات کو پوری کر گا آسمان پر تمہار کربانی کی وجہ دے کہ چلو پھر مشورہ کرتے ہیں ہم تو بہت مانگ لیتے کیا بہت مانگ لیتے سب سے بڑی مامی کی جید ہدایت ہے اور سب سے بڑی مامی کی جید مغفرت ہے امت بشار کہا سات رمعات بجید در میرے لکھ تمنہ ہے کہ دنیا تو ہماری مغفرت فرماتی جی اللہ سے کہی اللہ مغفرت کر دے جنہ حضور کے پاس آگر کہا تو صلو اللہ بتا رہے کہ کتنے خوش ہیں اتنے خوش بڑا مزی نبی کے ہم پر کھڑے تو یوں کہا اللہ مغفر انسار یعنی انسار کی مغفرت فرمہ وغناء انسار انسار کے کوتوں کی مغفرت فرمہ و اتبال انسار انسار کی ویڈیو کی مغفرت فرمہ ورانسار کی مغفرت فرمہ ورانسار سے محبت ہے ان کے بغفرت فرمہ اپنی آخر تیار راکی وغنصر جنگل میں یہ کام کی دنیا کو اٹھانے والے سبابہ انہوں قربانی مجھے اپنے ایمان کو بچانے گار کا گار کی ایمان کی فاجت کے صحابہ نے اپنے ایمان کی فاجت کے صحابہ ملکوں میں فرمہ اصحاب محمد اکسر اصحاب کہ اس صحابہ نے دین اور ایمان کی افارت ملکوں کا روح اختیار کیا صحابہ ملکوں میں رہے اور ملکوں میں جاتا اپنے قبر بڑھائی صحابہ فرماتے رہے ہمارے غزائی تو آخرت ہیں انما آخر ہمارے غزائی دنیا اور دنیا کے رشنے ہمارے غزائی تو آخرت ہیں صحابہ گروہ ایمان مفل کی بجا سے گروہ بجن کا یہ حقہ بن چکا کہ میں اگر مہر سے گام آجاؤ مدینہ پہاڑ پہاڑ مدینہ پہاڑ پہاڑ مدینہ لوگ زندہ جانوروں کو کھائے لے عبداللہ رحمت اللہ فرمات ہے میں مدینہ پہاڑ میں سوچا کہ مدینہ پہاڑ پہاڑ مدینہ پہاڑ میں جانور اللہ رحمت پہاڑ سے دعا کہ اللہ عبداللہ کی منا کی رحمت کی بنیاد بارش کو روک جائے پہاڑ مدینہ کو معاف فرمائے بہت بارش کے نظام پہ سوچھا قرد کو قسم فرمائے جب مدینہ کے پہاڑ میں گیا تمہیں پہاڑ مدینہ کی پہاڑ دیکھا آر سال کا بچہ مدینہ کی گار میں خدا پہ نماز پہ روک دو رگا کے نماز کے نید بادی میں وہی کھڑا رہ گیا دو رگا کے نماز کے پہ سوٹ اللہ کی دعا کی اے اللہ میں چھوٹا ہوں پر میں ایک بندے کا میرے ایمان کی مجاد رہے ہیں اے اللہ یہ میرے کنہ ہے اور میرے کنہ کی نموست کی بنیان پر مدینہ کے بڑے پریشان ہیں مدینہ زندہ محلو پریشان ہے اے اللہ تو مدینہ بارش کا نظام کر دے اور جو کہا کو غدر فرما دے پہ جو کہا وہ روڑ آنکھوں کے آنکھوں اس کے انگلی میں زمین پر رہے تھے اور صلی اللہ دی دو بارش کے نظام کو رہے چلایا تو یہ حالت آٹھ سال کا بچہ اس پہان کی گائن میں رانس دے گر گی یہاں دے ہٹے گا جب عبداللہ فرما دے میں اس معصوم بچے کے اندر کی آنکھوں نے اللہ کی حضور مرتقرائی اور آسمان کا نظام بدلا اتنی ضرور محضور دیئے اور اتنی بارش برسی کی میرا برورہ میں چندہ بشوار ہو گیا کہ گر کی معاہول اور گر کی محضور کا اصل تھا ہم بھی اپنا معاصل پاکی بدلا چاہتے ہیں بارش برمائی علی جنبی تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا ایک صحابی فرمان میرے علی کو دیکھا قَدْ عَرْغَلَّئِ صُدُونُهُ وَغَارَ نُجُوُهُ فِي مِحْرَابِهِ لیکن میرے علی کو دیکھا کہ راہ کا اندھیر اچھنا چکا ہے سیتان آسمان پر آ مزید مزید وضو کر آئے اپنی ناڑی کو پکڑے ہوئے اس طریقے پر رو رہے جس طریق پر کام کار سوا انسان مار تقریف کے رو رہا ہے جب کی بکان حزیر اس طریق پر گمگیر ہیں جس طرح گم کام مار و انسان گمگیر ہوتا گے پھر یو فرمایا پھر دنیا کو یوں کما میں تن طرح ہو جی پھر اپنے ہاتھوں کو پر بھی کہا آہ ہن ہاں کیا کرو میرے ملت ذات بہت سفر بہت حسد طریق سفر کا سامان تھوڑا ہے سفر کو بہت ہم جن کے بارے میں ندیل خوش ہو جاؤ جنرل میں تمہارے بھکار میرے بھکار کے سامنے ہے عدی کی قربائی ہے آس اللہ تبارک بطار آلی کی جماعت اللہ تر حسد میں کی نے کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی بیٹی فاطح کی در جنوں سے دیمار ہیں ہمار نام اور ہمارے قائد اللہ ربیس رضا بارک بطار حسین گھر جائیں گھر جا دروتہ کی لیکن اندر سے آباد ہے کون کہ میں بیٹی فاطمہ میں تمہاری اببہ محمد صلی اللہ علیہ کی بچ سلام ہوں کہ اببہ اببہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حسین ہے تو اندر سے ایک آباد ہے یہ الفاظ میں میرے پیاری اببہ میرے گھرانے نے اتنا بسورت گھرانا دنیا میں نے کبھی آیا کبھی کوئی تک سکتا ہے اندر کی عورتوں کی تردہ فاطمہ کا یہ حال ہے آپ اتنے روئے کہ اتنے روئے آپ کا دو بڑکا رونا بہت ساری تھے ایک آپ اپنے چچا عمیر 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 شہادت بڑکا اپنے اوپر چادر کو اتارا اور بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر گھرانے داخل ہوئے جنر کی عورت بستردار فاطمہ ٹانڈ کی بستر رو سوئی ہوئی ہے آپ نے دیکھا آپ کی بیٹے کا بزن گھر بیٹے کیا آگے عدد فاطمہ رضی اللہ نے اپنے اببہ محمد صلی اللہ وطبار وطبار علیہ وسلم کے کندیب صفر کریوں کہا اببہ میرے تو بھوک تھی اب تو اب ماری بھی آج کی سات دن ہو چکے ہیں آنکھ کی اٹی کو نوٹی کا ٹکڑڑا خانے کو دیں میرے آقا صلی اللہ وطبار علیہ وسلم اپنی بیٹے کندیب رہا سے بھی فاطمہ صبر کر والذی بعد آبا کا بالحق ما رب ان خلا تی ریعہ بھوا کن اس دان کی قسم جس کے قوضر محمد کی جار ہے اببہ محمد صلی اللہ وطبار علیہ وسلم کو بھی تین دن سے روٹی بیٹی تجھے بھی صبر کرنا پڑے گا ہمارا خاندان صبر کرنے دنیا میں آ جا گئے بیٹی تینے صبر کرنے پر اللہ دنیا میں دین دین کی روشن پر کھلا دے گا ایک بیٹی جہاں رات کا انجیر آجاتا گے بچہ صورت کی روشن اجازی میں واللہ فان پھر نبی ہم دکانے چلتا رہے ہمارا کام چالتیوں کا نہیں ہمارا کام پربانیوں کا ہے ہمارا کام جان بچانے کا نہیں ہمارے آنم پہ چھانت آج آج دنیا تجھ کو یاد کر 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 روحے دنیا سے بس 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 چالتے چالتے بچانے جماعت پر تپا دنیا گئے ہمارے اکران کرنے والا خوروانوں کا مجمع ہے اگر یہی بچہ دو بچہ پربانی پارا جائے انشاءاللہ آپ پربانی پرشا پار آپ تطریق کرے گا کہ ان لوگ آس سو ہمارے پربانی پربانی چار جب دیکھ آئے تطریق شکریہ